بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین پھر عارضو ہے شیشہ دل چور چور ہو پھر کوئی شیعت و قابل نظر حضور ہو یارب یہ التجاہے کے معاشر میں جو بھی ہو نات رسول پاک کی محفل ضرور ہو ناظرین پروگرام این عشق کے ساتھ رحیل مختار سابری حاضر خدمت ہمیشہ کی طرح خان سٹوڈیو کے پلیٹ فارم سے پروگرام این عشق آپ کے لئے نشر کیا جا رہا ہے ناظرین یہ حقیقت ہے کہ وہ اشار جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدہ سرائی کی جائے آپ کی شان بیان کی جائے وہ ناتی اشار کہلاتے ہیں وہ نات ہے قرآن کریم میں بھی اللہ پاک نے کہیں حضور کی ظلفوں کا ذکر کیا ہے ظلف واللیل کا ذکر آیا ہے کہیں مکڑے ود دوہا کا ذکر آیا ہے یقینا نات پڑھنا رب کی سنت ہے فرشتوں کی سنت ہے صحابہ اکرام کی سنت ہے اسی سنت کو پورا کرنے کے لئے آج بھی کشاندر کشان صنع خان حضور کا ذکر کر رہے ہیں آج کی یہ خصوصی نشست آج میرے پروگرام کو عنوان نات ہی نات اسی عنوان کے تعلق سے عالم اسلام کے ممتاز و معروف صنع خان حدیل عزیز اولاد علی جناب صاحب زیادہ سید علطاف اسگر شاہ صاحب بخاری شفرما ہے السلام علیکم حضور بہت شکریہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے چند لمحات ہمارے لئے نکالے آپ کی محبتوں کا شکریہ انجم بھائی کی محبتوں کا شکریہ جنہوں نے ہمیں اس قابل سمجھا اپنے سٹوڈیو میں دعوت دی ہم آپ کے انتہائی مشکور ہیں پہلا سوال میرا یہ ہے کہ آپ ناد خانی کی فیلڈ کی طرف آئے تو یہ رجحان کیسے پیدا ہوا حالکہ نوجوان تو کسی بھی طرف اپنا رجحان کر لیتے ہیں کسی بھی فیلڈ میں نکل جاتے ہیں کیسے یہ سب؟ یہ سکول لائف سے ہے جب میں سکول کے ٹورنامنٹس ہوتے تھے تو وہاں پر میں ناتے پڑھتا تھا تو اس طرح مجھے وہاں سے فرس پوزیشن بھی نہیں تو وہ سبب بن گیا میری ناد کا اور میں الحمدللہ پھر بقاعدہ اس فیلڈ میں آگیا بقاعدہ طور پر آپ ابتدائی طور پر کس استاد سے منسلک ہوئے؟ ابتداء میں میرے استاد محترم ہیں میرے گزن بھی ہیں سید شرافت فرید بخاری صاحب ان سے میں نے سیکھا ہے اور بہت کچھ سیکھا ہے ماشاءاللہ حضور یہ تو ایک بہت بڑا نام ہے سید شرافت فرید بخاری شاہ صاحب شرافت شاہ صاحب کے بعد آپ بقاعدہ طور پر احمدلی حاکم صاحب کے ساتھ منسلک ہوئے آپ نے باقاعدہ طور پر ان کی شاگردی اختیار کی تو وہ لائف میں جو چینج آیا ہاں بالکل رحیل بھئی آپ کا یہ سوال بہت اچھا ہے استاد صاحب سید شرافت فرید بخاری صاحب کے بعد جس استی کو میں نے اپنا آئیڈیل چونہ اپنا استاد بنائے وہ ان کا نام ہے احمدلی حاکم صاحب ماشاءاللہ اور ابتدا سے کلام میں انہی کے پڑھتا آ رہا ہوں اور آج تک انہی کے کلام پڑھتا ہوں ماشاءاللہ اور انہی کی وجہ سے جو فیم بلا ہے الحمدللہ بہت عزت ملی ہے اللہ پاک نے بڑی عزتیں عطا کی آغاز میں ہم چاہیں گے آپ انہی کے کلام سے حمدی اقلام سے حاکم صاحب کا ہی حمدی اقلام سے آغاز کریں میں پیش کرتا ہوں اور آپ لکھتے ہیں میری تجھے سے برابری ہی نہیں کیا کہنے میری تجھے سے برابری ہی نہیں میں فنا ہوں مگر بکا تُو ہے میں فنا ہوں مگر بکا تُو ہے لائکے سجیدہ او سناسا تُو ہے میں ہوں بندہ میرا خدا تُو ہے اور آپ مکتے میں لکھتے ہیں دگمگاؤں میں کس طرح سے اے حاکم دگمگاؤں دگمگاؤں میں کس طرح اے حاکم میرا دنیا میرا دنیا میرا سرا سرا تُو ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ حضور بہت ہی پیارا کلام پڑھا اور بہت ہی خوبصورت ادائیگی آپ نے کیا ناظرین یہ تھے سب دادا سیدلتا حفظگر شاہ صاحب بخاری حضور مولا کائنات کی منقبت کے لئے میں کبلہ شاہ صاحب کی طرف چلوں گا کون سے شاعر کا کلام آپ پڑھ رہے ہیں جی استاد محترم احمد علی حاکم صاحب کا کلام ہے بلکل نیو کلام ہے اس کے چند اشاعر میں پیش کرتا ہوں احمد اکھیا احمد اکھیا احمد اکھیا علی نال لگیا انجھ لگیا کسے نو تک بھی نہ سگیا الہمد اکھیاں علی نال لگیاں وچھ ہشی ری دے کہڑا چھتی علی نو بلاؤ وچھ ہشی ری دے کہڑا چھتی علی نو بلاؤ وچھ ہشی ری دے کہڑا اگے میں کھڑے نو اکھیاں مسے مسے تگیاں الہمد اکھیاں علی نال لگیاں الہمد اکھیاں علی نال لگیاں اور شیر ہے تھگ باز فیر کار کولان سنو تھگیاں الحمد اکھیاں علی نال لگیاں اللہ حاکم سب لکھتے ہیں ذہیل بھائی اونے ہونے ہونی حاکم شیدہ شیدہ جلیدہ جنہ دلہ ہوتے آیاں زنگ بغز علی دان عزلو کالیاں نے جو کدو ہون بگیاں الحمد اکھیاں علی نال لگیاں اہلِ حمد اکھیاں اہلِ نال لگیاں جی ناظرین یہ تھے صاحب زدہ سیدہ الطاف سگر شاہ صاحب جنہوں نے انتہائی خوبصورت انداز میں مولا کائنات کی بارگاہ میں ہی حاضری لگ بائیں ناظرین پروگرام این عشق میں آج کے لئے اتنا ہی اور یہی تیجہ نکلا ہے کہ ناظرین کے بغیر زندگی کا وجود کسی طرح بھی ہمیں قبول نہیں ہے ایک مسلمان کی زندگی ہے تو وہ حضور کی محبت کے ساتھ ہے اگر حضور کا پیار نہیں ہے حضور کی اہلِ بیعت سے محبت نہیں ہے حضور کے صحابہ سے محبت نہیں ہے اولیاءِ کرام سے محبت نہیں ہے تو زندگی کا وجود بے معنی ہے ایسی زندگی نہ بھی ہو تو کوئی بات نہیں ہے پروگرام این عشق میں آج کے لئے اتنا ہی خان سٹوڈیو کی پوری ٹیم کو این عشق کی پوری ٹیم کو اجازت دیجئے انشاءاللہ نئے موضوع کے ساتھ نئے مہمانوں کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے اپنے مذبان راہی المختار صابری کو اجازت دیجئے این عشق